اگر تمہیں بچی سے ملنا تھا تو مجھ سے یا اپنے چاچو سے کہہ سکتے تھے لیکن اس طرح آدھی رات کو کسی کے گھر جکا وہ بھی تم بندوق دکھا رہے ہو بڑی افسوس کی بات ہے بھا بھی مجھے نہیں لگتا ساری غلطی زہیب کی ہے ان لوگوں رہے پہ تو اتنی دنوں سے آئیشہ کو زہیب سے ملنے نہیں دیا مجھے اللہ سے پوری امید ہے میری بچی مجھے ضرور راپس پہ لے گا یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم انسانوں کو اللہ سے امید رکھنی چاہیے آخر وہ ہر چیز پہ قادر ہے تم نے آئیشہ کی ذمہ داری لے کر جب بہت بڑا احسان کیا ہے زہیب پھر وہی بات یہ احسان والی بات ہے نا تم میرے ساتھ تو مت کیا کرو تم میرے لے کوئی گئے تھوڑی ہو میرے اپنے ہو چاہے تم مجھے اپنا سمجھ ہو یا نہیں سارا شادی کرو بھی مجھ سے ہاں ہاں پلان کرلو بہت دن ہو گئے سب ملے بھی نہیں ہے آئیشہ بھی آئی بھی ہے چھلو اچھا سمالکات ہو جائے گی ٹھیکے ٹھیکے انشاءاللہ سی یو نا حفیص بات کیا آپ نے بابا سے میں کچھ پوچھ رہی ہوں ماما آپ سے بات کیا آپ نے بابا سے سارا تم کیا سمجھتی ہو یہ بات اتنی آسان ہے تمہارے بابا کو زہے پر بہت غصہ ہے وہ حادے کی وجہ سے بہت پریشان ہے یہ میری پرابلم نہیں ہے مجھے اتنا بڑا موقع مل رہے زہیب کی زندگی میں واپس جانے کا میں اس موقع کو کھونا نہیں چاہتی شادی کرنا چاہتی ہوں میں زہیب سے آپ کریں جا کے بابا سے بات سارا فالتو باتیں مت کرو تم نے اگر کسی اور کو پسند کیا ہوتا تو میں خود جا کے تمہارے بابا سے بات کرتی ہم لگ بہت خوش ہوتے تم یہ بات کیسے بول سکتی ہو زہیب تمہاری بہن کا سابقا شوہر ہے بہن ہوئی ہے وہ تمہارا جب میں نے ہادیہ کو اپنی بہن ہی نئی تسلیم کیا تو زہیب میرا بہن ہوئی کیسے بن گیا سارا حقیقت تمہارے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے بدل نہیں سکتی بے شک تمہاری ماں الگ الگ ہیں لیکن تم لگ ایک ہی خون ہوں ایک ہی باپ کی اولاد ہوں تو پھر ٹھیک ہے مما میں خود بابا سے بات کر لیتی ہوں سارا کچھ دن صبر کرلو اس معاملے کو مت الچھاؤ میں شوقت سے خود بات کروں گی کتنے دن کیا مطلب کتنے دن تمہیں کس بات کی جلدی ہے تم صبر نہیں کر سکتی سارا جس کر دیا اچھے مٹا حدیہ جی ممانی آج سبزی نہیں بنے گی تو مجھے گوشت نکال لو آج بریانی بنے گی جی ممانی ساتھ میں ایسا کرنا شامی کباب اور چکن کڑھائی بھی بنا لے اور میٹھے میں بھی ہو سکے تو کچھ بنا دینا مانی ہم بہت خوش لگ رہی ہیں کوئی ممان آ رہے ہیں ہاں میں نے اپنی بڑی بھاوی کی نند کو آج دعوت دی ہے میں چاہتی ہوں کہ ان کی بیٹی سے میں اپنے اومیر کا رشتہ کروں بہت اچھی بچی ہے اتنی نیک سوگڑ اور صورت بھی پتہ ہے اس اکیلی نے پورے گھر کی ذمہ داری اٹھائی بھی ہے سوچو جب اس گھر میں آئے گی تو کیسے سنوالے گی اس گھر کوئی تو بہت اچھی بات ہے ممانی بس ایک بار وہ لوگ ہاں کر دے نا تو میں شادی کرنے میں دیر نہیں کروں گی بس تمہیں یہ خیال رکھنا کہ کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے آپ بلکل فکر مت کریں ممانی میں سب چیزیں اچھی ہی بنا ہوں گی ویسے ایک بات تو ہے ہادیہ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں بہت ضائقہ رکھا ہے جو بھی چیز بناتی ہو بہت ضائقہ دار ہوتی ہے پریشان مت ہو میں سب کروں گی ٹھیک ہے بٹا بس تمہیں کسی بھی چیز میں مدد کی ضرورت ہو تو مجھے فوراں بھلا لے نا میں آ جاؤ گی تب تک میں ذرا صفائی وغیرہ کر لوں بابا مجھے پتہ ہے میں زہیب کے ساتھ خوش رہوں گی زہیب اور میں ایک دوسرے کو بہت تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا سارا بابا میں زہیب کو بچپن سے چاہتی ہوں اور اب وہ فائنلی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں کو پروبلم کیا ہے بس چپ ہو جاؤ اور ایک لفظ بھی میں اس بارے میں سننا نہیں چاہتا میری ایک بیٹی کی زندگی تو وہ آلیڈی برباد کر چکا ہے دوسری بیٹی کی زندگی میں اس کے ہاتھوں برباد ہونے نہیں دوگا میری بات سن لو تم سارا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا تم بھول گئی ہو لیکن ہم لوگ نہیں بھولے زہیب نے تمہیں ٹھکرا کر اس حادیہ سے شادی کی تھی اور سارا تمہیں کمی کس چیز کی ہے تم میری بہن ہو تمہیں زہیب سے بڑھ کر ایک سے اچھا لڑکا بھی سکتا ہے یہی بات میں اس لڑکی کو سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں سنتی نہیں ہے میری بات سمینہ تم میسیز ایجاز کو بال کرو اور ان سے کہو کہ ہم ان کے بھتیجے کے رشتے کیلئے رازی ہیں اور ہم سب ان سے ملنا چاہتے ہیں بابا بابا نہیں بابا میری بات کو سنیں آپ سکون آ گیا تمہیں مل گیا جواب سارا میں نے تمہیں کہا تھا جو پوجاں میں اپنے طریقے سے بات کروں گی مممہ آپ بابا اور حسن کو سمجھا دیں میرا فیصلہ نہیں بدل سکتا میں شادی کروں گی تو صرف زہیب سے میں شادی نہیں کروں گی موسیقی روکن لڑکی ہے سب کو پاکل کر دیا اس نے موسیقی 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 کھانا لگ گیا آجا مجھے نہیں کھانا تم جاؤ یہاں سے احسن کھانے سے کیسی نراز گی تھوڑا بہت کھانے میں نے کہا نہ مانور مجھے کھانا نہیں کھانا تم ہر بار میرے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو پلیز جاؤ یہاں سے احسن آپ سارا کا غصہ مجھ پر کیوں دکال رہے ہیں یہ سب کچھ تمہارے بھائی کا کیا دھرا ہے وہ ہی فساد کی جڑ ہے اس کو بیوی نہیں ایک نو کرانی چاہیے جو اس کی بیٹی کو سنبھالتی رہے ہیں میری بین پاگل ہے اور معصوم جو ہر بار اس تو زہیب کی باتوں میں آ جاتی ہے سارا اتنی معصوم نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھتے ہیں حسن اپنا اچھا اور برا اچھی طرح جانتی ہے وہ سارا یا پھر میرے بھائی کی وجہ سے آپ کو اور میرا آپس میں جھگڑنا بلکل فضول ہے کھانا اندر لگ گیا آپ تیز اندر آکے کھانا 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 موسیقی آدیا کیا سوچ رہیو اچنین بس ایشہ کی بہت یاد آری تھی سوچ رہیو سوچ رہیو موسیقی سوچسو لنگ دیر کے لئے ہوتی ہیں اور دھکھ یہ لنبھے تو ایسے ہوتے ہیں جیسے رکھ گئے ہیں اور تھم گیا ہو جیسے کبھی ختم ہی نہیں ہوگا تمہیں ایک بات بتاؤں خدا کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ وقت گزر جاتا ہے جیسے اچھا وقت گزر جاتا ہے ویسے ہی برا وقت بھی گزر جاتا ہے تم نے شوکر پپا سے بات کی وہ کیا کہہ رہے ہیں کب لے کر آ رہا ہے آئیشہ کو واپس ایک تسلی دیتے ہیں آدھیا اگر تم آئیشہ کو واپس لانا چاہتی ہو تو مجھے بتاؤ زہیب تو کیا کوئی تمہیں نہیں روک سکتا ہم کیس کریں اتنی چھوٹی بچی کو اس کی ماں سے پوری دنیا میں کوئی ایسا کوٹ نہیں ہے کہ ایلگ کریں تم صرف ایک دفعہ مجھے بتاؤ ہم ہم کیس کر سکتے ہیں اور کیس ویسے بھی تمہاری فیور میں آئے گا آدھیا کیا سوچتے ہو ہمارے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں آئیشہ کو واپس لیا پھر سوچتی ہوں کہ نہیں جیسے میں نے باب کے ہوتے ہوئے پوری زندگی اتیموں کی طرح گزاری میری بچی نہ گزارے سوہیب سوہیب جیسے بھی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں آئیشہ سے بہت محبت کرتے ہیں سوہیب جیسے باپ کا گھر ہی اس کا اصلا گھر ہے سوہیب جیسے باپ کا گھر ہی اس کا اصلا گھر ہے اس بات کو اسے اچھا کون جانتا ہے اومیر تم یہاں کھڑے ہوں اندر مہمان تمہارا پوچھ رہے ہیں میں ابھی تو ملا ہوں ان سے اچھا آپ اندر چلے میں آؤں مل کر آئے ہو مطلب مل کر آئے ہو مطلب بیٹا وہ تم سے ہی تو ملنے آئے رشتے داریاں ایسے ہی نہیں جڑ جاتی چلو اندر آنکے ساتھ اندر آنکے ساتھ آپ اور ابو بیٹھے تو ہیں میرا آنا ضروری تھوڑی ہے ہاں بالکل ضروری ہے چلو اندر فادیا تم کھانا لگاو میرا کاتو مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا اس لڑکی کو پوری دنیا میں یہ ہی ایک انسان ملا تھا سمینہ تم پلیز سارا کو سمجھاؤ میں اپنی بیٹی کو اس طرح کونوں میں گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا شوکت میں کیا سمجھا ہوں اسے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ کتنی زدی ہے کوئی ایک بات اس کے دل میں ساما جائے یا کہ کوئی طاقت اسے بدل نہیں سکتی شوکت میرا خیال ہے ہمیں سارا کی بات مان لینی چاہیے ہمیں سارا کی شادی زوہب سے کر دینی چاہیے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا میرے جیتے جی ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا سمینہ ٹھیک جیسے آپ کی مرسی ایک بیٹی تو پہلے ہی آپ سے دور جا چکی ہے ایسا نا دوسری بیٹی آپ سے اتنی دور چلی جائے کی باپس ہی نہ آ سکیں شوکت اچھے طرح اسے جانتے ہیں نا سارا زوہب کیلئے کتنی جذباتی ہے وہ پہلے بھی زوہب کیلئے اپنی جان لینے کی کوشش کر چکی ہے میں کیا کر سکتی ہوں میں تو ویسے ہی بے بس ہوں آپ کیوں سارا کی ضد کی آگے تو شوکت میں آپ کو بتا رہی ہے اگر سارا نے اس بار کچھ کیا نا کہ زمیدار آپ ہوں گے اچھا سمینہ اچھا کرو پھر شادی کی تیاری جے یقین تھا بابا ضرور مان جائیں گے وہ آخر مجھ سے محبت ہی اتنی کہتے ہیں میری بات زارہ دیے تک ٹال نہیں سکتے سارا بابا کو تو تمہاری خوشی کا خیال ہے مگر کیا تمہیں ان کی خوشی کا احساس میں جانتی ہوں اس وقت تم بھی مجھ سے ناراض ہونا میں تم سے ناراض ہونا میں صرف تمہاری خوشی چاہتا ہوں دیکھو سارا تمہارے بابا نے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہاں کیے ورنہ وہ دل سے راضی نہیں ہے ممہ انہوں نے ہاں کر دی یہی بات میری لکافی ہے مانور تم جاؤ بابی جان کو بتاؤ کہ شاکو تم سے بات کرنا چاہتے ہیں جی چاچی جان میں ماما سے کہتے ہوں موسیقہ موسیقی موسیقی 구 موسیقی 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 ماما مجھے دھیں سے شاول ہیں ہاں ٹھیک ہے تو میں جب nature Final dabei معنور اس دور کییا جانا ہوں کو تھے چاہتہ موسیقی حلا مجی کو اتراز ہوگا سمینہ تم اور شوکت آپس میں مشورہ کر لو پھر جو بھی ڈیٹ رکھنی ہو مجھے بتا دینا آپ لوگ سارا سے پوچھ لیں جب شادی کا فیصلہ بھی اپنی مرضی سے کر رہی ہے تو شادی کی ڈیٹ بھی آپ لوگوں کو خود ہی بتا دے گی شوکت آپ ابھی تک ناراض ہیں اتنی جلبازی کی ضرورت نہیں ہے آپس میں مشورہ کر لو پھر دو چار دن کے اندر مجھے بتا دینا وہی بھاپی مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا اتنا جلدی سب کچھ کیسے ہوگا ایک ہفتہ تا شاپنگ میں ہی نکل جائے گا سمینہ یہ سب تو کرنا ہوگا بھائی مائیو کا ایونٹ ایک ٹلیس شادی سے تین چار دن پہلے ہو تو اچھا ہے اور باقی کے ایونٹس میں بھی تین چار دن کا گیاب ہو تو اچھا رہے گا بڑھنا تو بہت تھکاوٹ ہو جائے گی شادی سادگی سے ہوگی صرف نکل اور کچھ نہیں مگر بھائی میں کوئی فضول الجنوں میں بڑھنا نہیں چاہتا آپ لوگ نکل کی تیاری کر لیں سوہی بلکو ٹھیک کہہ رہا ہے میں اس کی بات سے اگری کرتا ہوں پہلے سے اتنے مسئلے ہو چکے ہیں تاتی جتنی سادگی سے ہوگی اتنا ہی اچھا ہوگی ارے سارا سا مہابیہ فکر نہیں کرے میں سمجھا تم گی سارا فکر اب جب سب موجود ہیں اور باقی معاملات بھی پھر تیار کر لیتے ہیں عمر میں چاہے شوشی کے دیارے میں چاہے شوشی کے دیارے نہیں ، ایسے جاغے امیر امرضا ایک ایک ایسا ایسا جو یہ کیا مزاک ہے نہ مہندی نہ مائو صرف نکا ایسے ہوتی ہیں شادیاں سارا کام ڈاؤن ہم سب تو یہی چاہتے تھے کہ سارے فانکشنز ہو مگر اب بھائی کی مرضی کے آگے ہم سب کیا بول سکتے ہیں مانور تو منا ہون اپنے بھائی کو ایم سو سوری سارا میں بھائی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی ہم جانتی ہونا ہوں کتنے غصے میں رہتے ہیں آج کر کیا بات ہوئی بھلا مانور جی چاہ جی ران میلے کپ چائے بنا دوں جی اب تو میں کیا ہو گیا ایسے کیوں کھڑی گئی ہر چیز تو ہماری مرضی سے ہو رہی ہے کچھ بھی ویسا نہیں ہو رہا ماما باتیں سنی نا آپ نے زوہیب کی صرف نکا صرف نکا اور کوئی وینت نہیں دوسری شادیاں امومن ایسی ہی ہوتی ہیں ہاں تو زوہیب کی دوسری شادی ہے نا میری تو پہلی ہے میرے تو ارمان پورے ہونے دے آپ پلیز تائی جان سے بات کریں تمہیں کس سے کہتا ہے ایک بچی کے باپ سے شادی کر اب جب کر رہی ہو تو بک تو تمہارے لڑکوں کی کوئی کمی دی سارا ممہ سوہیب میری محبت ہے محبت نہیں ہے وہ صرف اور صرف تمہاری زید ہے سارا اور بہت جل تمہیں یہ پتا چل جائے گا اور زوہیب نے یہ بھی کہا ہے نیکہ ہال میں نہیں ہوگا بند گھر میں صرف صرف گھر والوں کی موجودگی میں ہوگا محبت فسون ہے دلوں کا سکون ہے محبت ہے کہ زد محبت جنو ہے تو پھر بھی کریں گے اگر یہ خطا ہو تو پھر بھی کریں گے اگر یہ خطا ہو میرے دل سے پوچھو کہ تم میرے کیا ہو میرے دل سے پوچھو کہ تم میرے کیا ہو محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے موسیقی بھائی آپ اپیتہ کی یہاں کیوں کھڑے آئے بیٹھے اپنی دلان کے پاس ماشاءاللہ بھائی دونہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اللہ جوڑی سلامت رکھے شاکر کازی صاحب آگے ان سے میری بات ہوئی ہے فون پہ وہ راستے میں آنے والے ہیں بھائی موسیقی بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے آسن کہ ان لوگوں نے عمیر کو دیکھتے ہی پسند کر لیا بس میں کہتی ہوں کہ اب جلدی سے ان سے تاریخ لے لیتے ہیں بھائی امیر سے تو پوچھ لو امیر سے بات کی تم نے ارے امیر کو کیا اعتراز ہوگا بھلا اتنی پیاری لڑکی ہے اور اتنے اچھے لوگ ہیں آسن میں کہتی ہوں آپ اسی ہفتے اپنے آفس سے چھٹی لے لیں اور وہاں چلیں ہم مو بھی میٹھا کرائیں گے اور بات بھی پکی ہو جائے گی مامو بھائی کئی جا رہی ہو تم جی مامو اپنے دوست کی خرش آ رہی ہوں چلو میں چھوڑ کے آتا ہوں تمہیں نہیں مامو آپ ابھی تو آفس سے آئے ہیں میں کھل رکشے پہ چلی جاؤں گی ایسے کیسے رکشے میں چلی جاؤ گی میں امیر سے کہتا ہوں وہ چھوڑ کے آئے گا تمہیں نہیں آسن امیر آفس سے بہت تھکا آیا تھا وہ سو چکا ہے آپ کو تو پتا ہے وہ کتنا کام کرتا ہے بہت تھکا واتھ بچارہ اس لیے سو گیا جلدی میں چلی جا ہوں گی مامو جان آپ پریشان متو اللہ حافظ خدا حافظ بٹا ہاں تو شہناس کیا کہہ رہی تھے تم میں آپ سے کہہی تھی کہ نیک کام میں دیر کس بات کی ہے جو ٹکڑے سے ٹوٹے نہیں ہم کو پتھر بتا دو اسے ہم ہے بپرا سمندر مناسب یہ ہی ہے ہمیں تم بھولا دو میرے دل سے پوچھو کہ تم میرے کیا ہو میرے دل سے پوچھو کہ تم میرے کیا ہو ہاں تو تم میرے کیا ہو میرے کیا ہو تم میرے کیا ہو حادیا شادی مبارک ہو سارا یہ تو پتہ نہیں تھا تمہاری شادی ہو رہی ہے تم نے انبائیت بھی نہیں کیا بہن ہوں تمہاری سوہ تیلی سہی لیکن رشتہ تو ہے نا اور زوہب تم تم نے بھی مجھے انبائیت نہیں کیا رشتہ تو میرا تم سے بھی ہے رزن ہوں تمہاری بلکہ تم سے تو میرے دو رشتے ہیں بلکہ تم سے تو میرے دو رشتے ہیں بدقسمتی سے میری بیٹی کے باپ ہو تم تم یہاں کیا کرتے ہیں میں اپنی بیٹی سے ملنے آئی تھی مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہاں تم چلی جاؤ یہاں سے ہادیا میں نہیں چاہتی تمہاری نحوسک کا سایا میری خوشیوں پر پڑے تم کیا چاہتی ہو کیا نہیں مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے زوہیب سے شادی کرنے کیے تم نے مجھ پر نزام لگایا تھا نا جو جب سارا کتنی آسانی سے کامیاب ہوگی تم شٹ اپ آدیا بہتر ہوگا تمہارے لئے کہ تم یہاں سے چلی جا زوہیب ماما اسے کی یہاں سے چلی جائے میں اس کی شکل ہی نہیں دیکھنی کیا کروگے تم کیا کروگے کیا کروگے تم اب کچھ نہیں کر سکتے تم اپنے سب کھو چکے ہو زوہیب دفع ہو جاؤ یہاں سے مجھے بھی کوئی شاک نہیں ہے تمہاری اور اس چوڑیل کی شادی دیکھنے کا میری بیٹی کا ہے تمہاری یہاں گوئی بیٹی نہیں ہے حادیہ میرے ساتھ چلو آبی آو احسن تمہارے باپا کہاں ہے جاؤ انہوں کو بلا کے لے کے آؤ انہوں نے جاؤ جی ماما میں دیکھتا ہوں ملے فکر ملتا ہے ؟ کیا؟ کیا؟ سارا مجھے پریشاند مجھے پریشاند تمہیں اس وقت یہاں نہیں آنا چاہی تھا کیوں؟ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا بابا؟ سارا زوہر سے شادی کروئے ہیں یہ بات آپ لوگوں نے مجھے بتائی تک نہیں بابا آپ نے بھی نہیں میں تمہیں مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا دکھر میرا بہت مضبوط رشتہ ہے آپ کو کیا لگا؟ آپ مجھے بتائیں گے تو کیا میں بھر جاؤں گی؟ حادیہ بیٹا اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ لوگ مجھے میری پیٹھی دے دیں مجھے اور آپ لوگوں سے کچھ ٹی چاہیے میں نے مہنور سکھا ہے وہ آئیشہ کو لے کر آ رہی ہے حادیہ بیٹا ایک ریکویسٹ ہے تم سے اس وقت آئیشہ کو لے جانا مناسب نہیں ہوگا پلیس زہیب بہت غصے میں ہے میں اب زہیب کے غصے سے نہیں ڈڑتی غصے میرے ساتھ جو برا کرنا تھا وہ کر چکا ہے ابھی تم غصے میں ہو گھر جاؤ میں وہاں آکر تم سے بات کرتا ہوں سارا جو بیٹھو بیٹھ جاؤ سارا اممہ اور پھر سے ہی میری خوشیاں برباد کرنے آگئی ہے کہ زہیب کو چھین لے گی مجھ سے پر سپاہ نہیں سارا نہیں انڈا ہوں سارا سبت میں دیکھ رہے ہیں آرام سوئے ایک ہو جائیں گا میری آئیشہ میری آئیشہ میری آئیشہ میری جان آئیشہ میری بیٹی جان کا ٹکڑا ہمارے بغیر نہیں رہ سکتی بیٹی میری آئیشہ سارا اپنا موڑ تو ٹھیک کر لو کیسے موڑ ٹھیک کر لو ممہ کیسے میرے نگاہ والے دن آگئی کتنا بڑا تماشاں کریٹ ہو گیا ساہر سے بات ہے سارا کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی دوسرے شادی نہیں برداشت کر سکتی وہ تو اس کا سابکا شوہر ہے طلاق ہو گئی ہے ان دونوں کی اب کوئی رشتہ نہیں ہے ان دونوں کا جب تک ان دونوں کے درمیان آئیشہ رہے گی ہادیہ اور زہیب کے درمیان رشتہ رہے گا پلات ماں باپ کو پہلتی کے بعد بھی کہیں نہ کہیں جوڑ کر رکھتی ہے سارا تم آئی پر مات دو ہر کسی کے نصر تم پر ہے آگر اس کو کیسے پتا چلا کہ میری ہو زہیب کی شادی ہے آج یہ بالکل نکا کے وقت کیسے آئی مجھے لگتا ہے اس نے اس نے گھر میں چانسوس چھوڑے ہوئے چاچی جان چاچو آپ کو بلا رہے ہیں مہنور تم نے ہادیہ کو بتایا تھا سارا کے نکا کے بارے میں نہیں چاچی جان میں نے تو ہادیہ کو کچھ نہیں بتایا تو اسے کیسے پتا چلا کہ آج میرا اور زہیب کا نکا ہے سارا میرا یقین کرو میری تو ہادیہ سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے کافی دنوں سے میں کیوں بتاؤں گی اسے ٹھیک ہے تم جاؤ سارا مجھے نہیں سمجھا رہا کس نے اسے بتایا کیسے بتا چلا ہے یہ محض اتفاق ہے سارا ہوں نہیں سبتا سارا بس جو ہو گیا اسے بھول جاؤ میں شاکر سے بات کر کے آتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی میرا توڑ جانا ہمارے جنوں کی تمہیں انتہا ہو ہمارے جنوں کی تمہیں انتہا ہو میرے دل سے پوچھو کہ تم میرے کیا ہو دفا ہو جاؤ یہاں سے بہتر ہوگا تمہارے لئے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ ماما سکین یہاں سے چلی جائے مجھے اس کی شکل ہی نہیں دیکھنے